جب بچہ سو گیا ماں نے تندور جلایا آٹا گوندہ تندور جلانے کے بعد تندور میں روٹیاں پکانا شروع کر دیئے ایک دوسری عورت بھی ساتھ کھڑی ہے روٹیاں پکا رہی ہیں لیکن اچانک ماں کی دودھ کی نہر نے جوش مارا وہ دوسری کو کہنے لگی بہن ذرا میری روٹیاں کا خیال کر یوں ہو سکتا ہے میرا بیٹا جاگ گیا ہو وہ کہنے لگی وہ تو سو گیا ہے تجھے کیسے پتہ جاگ گیا ماں کہنے لگی ماں کے سینے میں جب دودھ اُبلنے لگے گوائی ہے کہ بیٹا جاگ گیا اللہ میاں ماں کے دل میں ڈالتا ہے تیرا بیٹا فرمایا جس طرح ماں محسوس کرتی ہے میرا بیٹا جاگ گیا میں دودھ پلاؤں جب کوئی بندہ اللہ کا اللہ کو بلانے اللہ کے دروازے پہ آتا ہے اللہ کہتا ہے مجھے بھی پتہ چل گیا میرا بندہ آ گیا سبحانہ اے میرا بندہ تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے میرے راضی ہونے میں بولو نا تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے میرے راضی ہونے میں دیر اللہ ایک دفعہ جو جس نے زور سے بولا اللہ وہ بولتا ہے جی میرا بندہ تُو نے بھولے سے بھی بولا تو بھی بولا جی وہ یوں نہیں کہتا کی گل ہے کیوں سرکھا دائی کی کہیں نہ ہے میں نوہ اور بھی بڑے کم نے نا نا میرے آقا نے بتایا ایک آدمی سو سال ہو گیا پتھر کی پوجہ کر رہا ہے کہتا یا سنم یا سنم یا سنم عربی کے اندر بدھ کو سنم کہتے ہیں سو سال ہو گیا پکار رہا ہے کبھی سنم سے آواز نہیں آئی ایک دن بیٹھا ہے موج کے اندر رب کو مانتا بھی نہیں بھولے سے سنم کی جگہ نکل گیا یا سامد بولو نہ کیا نکلا کل ہو اللہ ہو آہد پڑو نہ تھوڑا میرا معبوب تُو کہہ دے وہ اللہ ایک نہیں 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 ایک مانا نہیں آ میرا معبوب تُو کہہ دے وہ اللہ اکیلا ہے ایک نہیں آمانا اللہ میاں کیوں فرمائے اگر ایک کہہ دیتا تو ایک کے بعد تو دو بھی ہوتے ہیں تین بھی ہوتے ہیں چار بھی ہوتے ہیں اگر میں آہد کہہ دیتا کوئی کہتا کہ دوسرا ہو سکتا ہے میں بننا ایسا باندھ دوں بند ایسا لگا دوں پہاڑ ایسا رکھ دوں بولو نہ کل ہو اللہ ہو لفظ ایسا بولوں جو ذہن میں بھی نہ آسکے کہ اس جیسا کوئی دوسرا بھی آگے کہو اللہ بولو نہ سمد کا مانا کیا ہے سمد کا مانا ایک تو بے نیاز اور دوسرا مانا وہ ہوتا ہے کہ جس کے در سے ساری دنیا مانگے اور وہ سب کو دے دے وہ خود کسی سے ہے ساری دنیا جس کی مہتاج وہ سمد ساری دنیا کا جو کارساز وہ سمد ساری دنیا سے جو بے نیاز بولو نہ سنم یا سنم یا سنم بول رہا ہے پکار رہا ہے ایک دن بھولے سے نکل گیا یا وہ بولا جی میرا بندہ کہہ دو نا سبحان اللہ فرشتوں نے کہا اللہ میاں تجھے مانتا نہیں یہ تو تیرے نام سے واقف نہیں تجھے سجدے نہیں کرتا تیری نماز نہیں پڑتا تیرے نبیوں کو نہیں مانتا تجھے ایک اور اکھیلہ نہیں مانتا اللہ نے کہا نہ مانے کوئی بات نہیں لیکن آج اس نے اپنے مو سے مجھے پکارا تو ہے نا جی میرا بندہ اب اللہ نے بھی امتحان لیا وہ آواز اس کے کان میں آگئی اللہ تمہیں بھی اپنی آواز سننے کی توفیق دے دے بولو آمین میرے آقا نے اشاعت فرمایا جب اللہ بولتا ہے ساری دنیا سنتی ہے ایک بندے نہیں کون سنتے ہیں کہا نبی بولو ناں کون سنتے ہیں اللہ کی بولو نبی سنتے ہیں اللہ کی کون سنتا ہے وہ ہم سب کی سنتا ہے لیکن اس کی کون سنتا ہے وہ ہم سب کو دیکھتا ہے لیکن اسے کون وہ ہم سب کو دیکھتا ہے لیکن اسے کون دیکھتا ہے بولو محمد الرحل زور سے بولو میرے آقا کا نام ذرا زور سے لے لو موسیٰ نے کہا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں کہا چاہتا ہوں نہیں سکتا کہا اللہ میاں قوم کے بڑے بڑی چودری اور نواب لائے ہوں اسی زد پہ آئے ہیں تجھے دیکھنا چاہتا ہے کہا اچھا اپنے نور کے پردوں میں سے ایک پردہ ہٹا دیتے ہیں اللہ کے نور کے ستر ہزار پردے کتنے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَل آئے قرآن فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَل پہاڑ پر موسیٰ کھڑے تھے جب اللہ کی تجلی پڑی موسیٰ بھی گئے وہ ستر بھی بولو نا وہ بھی گئے کہا موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا کہو دیکھا کس نے محمد الرسول اللہ بولو سل اللہ زور سے بولو میرے آقا نے اشاعت فرمایا باقی دنوں میں ایک دفعہ درود پڑھو گے اللہ دس رامتیں دے گا جب رمضان میں پڑھو گے اللہ تمہیں ستر دے گا ایک فرض ادا کرو گے رمضان میں اللہ ستر فرضوں کا ثواب دے گا نفل پڑھو گے تو اللہ فرضوں کے برابر ثواب دے گا میرے آقا نے اشاعت فرمایا رمضان کے علاوہ قرآن پڑھو گے ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ملیں گی جب رمضان میں پڑھو گے ستر بولو نا یہ رحمتوں کا سیزن ہے یہ بچوں نے پکڑا چاچا بلال بات یاد ہے وہ زمانہ یاد کرا جب تیری اذان سنکر آکا گھر سے تشریف لاتے تھے بلال نے ہزار نانا کی بولو جب حسن نے دامن کو پکڑا حسین نے پکڑا بلال راضی ہو گیا مسجد نبوی کے دروازے پر دیوار پہ کھڑے ہو کر اذان کہی میں بات کر رہا تھا میرا نبی سوڑا میرے نبی کی ظلفیں اللہ کی قسم کھا کے کہتو مدینہ جا میرے نبی کا صدقہ جتنی میرے نبی کی مسجد سوڑی دنیا میں کوئی بھی مسجد بولو نا ہے کوئی اور جنہ مدینہ بیکھے ہے دسونات کھڑا کرو اللہ تمہیں مدینہ لے جائے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اچھا ایک اور بات درمیان میں پوچھ لیں روزہ رسول دیکھا ہے سب نے وہ تھے کوئی حضرت صاحب بیٹھے ہو یا نکتی تھے جبے والے کبے والے ساوے کپڑوں والے اچھا چلو تھے قوالی شریف ہوں دی نہیں ہوں دی اچھا نہیں یار پول دے ہو کدے ہو بے چادرہ پتا سے پھولیاں کنگروں کمالاں کوئی نانگ کوئی دھڑاں کوئی ملانگ کچھ نہیں اچھا چلو ہوتے نہیں ہوں گے مدینہ دے کبریستان ہی تو ہوں گے نا ہوتے بھی کوئی نہیں اچھا بڑی عجیب گالا ہے بھائی پھیر تھے بی بی فاطمہ دی کبرتے بھی کوئی نہیں او تھے بھی کوئی نہیں بی بی عائشہ دی کبرتے حضرت عثمان دی کبرتے او تھے بھی کوئی نہیں امی سلمہ اور زینب دی کبرتے حضرت حسن دی کبرتے اوہ بی بی حلیمہ دی کبرتے تھے اونگے کی نہیں او تھے بھی کوئی نہیں